موسیقی کہا جاتا ہے غازی عامر عبد الرحمن چیما کا جنازہ لوگوں کی انگلیوں پر تھا کیونکہ لوگ اس جنازے کو کندہ دینے کے لیے بہت بیتاب تھے اور کافلے در کافلے اس جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے حالانکہ ان کا اس میئے سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا آہر یہ غازی عامر عبد الرحمن چیما کون تھے عامر چیما چار دسمبر سن انیس سو ستر کے صبح اپنے حافظہ بات میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ نے آپ کا نام عامر جبکہ والد نے عبد الرحمن تجویز کیا چنانچہ دونوں ناموں کو ملا کر عامر عبد الرحمن رکھ دیا گیا لیکن مختصر نام عامر مشور ہوا عامر چیما اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے ان کی تین بہنیں ہیں آپ نے سن انیس سو تریانوے میں جامعہ ہائی اسکول ڈو کشمیریاں راولپنڈی سے میٹرک کیا سن انیس سو چھانوے میں ایف جی سرسجد کالج مار روڈ راولپنڈی سے ایف ایسی کی نیشنل کالج آف انجینئرنگ فیصلنہ باز سے بی ایسی ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی کچھ عرصہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں لیکچرار رہے رائی وینڈ کی ایک ٹیکسٹائل میل اول الکریم ٹیکسٹائل میل کراچی میں کچھ عرصہ ملازمت کی نومبر سن دو ہزار چار میں جرمنی روانہ ہوئے اور جرمنی کے شہر موس گلاڈ باخ میں واقعہ اخوشل فیڈرائن یونیورسٹی میں ماسٹر آف ٹیکسٹائل اینڈ کلوزنگ میجنمنٹ میں داخلہ لے لیا آپ نے کامیابی کے ساتھ تین سمیسٹر مکمل کر لیے اب ان کا آری سمیسٹر چل رہا تھا اور جولائی سن دو ہزار چھے میں تلیم مکمل کر کے واپس لوٹنا تھا مذہبی اور تریحی کتب مطالعہ ان کا پسندیدہ مشکلہ تھا جب وہ یورپ کے توبہ شکن اور کافردہ محول میں گئے تو تب بھی اپنے دامن پر کوئی دبا نہیں لگنے دیا اور نہ ہی اپنی کردار پر کوئی خرف آنے دیا تیس سن دو ہزار پانچ کو ڈینمارک کے خبار نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بارہ نہائی توہین امیز اور نازیبہ کارٹن شائع کیے پھر مسلمانوں کو غصہ دلانے کے لیے ایک منظم سازش کے تحت جنوری سن دو ہزار چھے میں بائیس ممالک کے پچھتر احبارات اور رسائل نے ان کارٹن کو دوبارہ شائع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو اور مسلمان ہموش رہیں ہو ہی نہیں سکتا یہ دراصل محبت، عشق، عدب اور احترام کی نرالی ہی دنیا ہے کوئی انوکہ ہی رنگ ہے جسے غیر مسلم، مغرب والے، یہودی، عیسائی اور ہندو سمجھ ہی نہیں سکتے آمر عبد الرحمان چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی انوکھے رنگ میں رنگے ہوئے تھے ان کارٹونز کی اشایت سے گصہ ہو کر جرمن میں مقیم اس پاکستانی طالب علم آمر عبد الرحمان چیمہ نے مطلقہ اخبار کے چیف ایڈیٹر پر قاتلانہ حملہ کیا اخبارات اور سائل میں شائع ہونے والی مختلی رپورٹوں کے مطابق اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحوین نے انہیں صحت بےقرار اور بچین کر دیا تھا ان کی یہ بےقراری اور بچینی آمر چیمہ کو اس بسوائے زمانہ اخبار کے مرکزی دفتر میں لے گئی وہ تیز قدموں سے اخبار کے گستاخر سول ایڈیٹر کے کمرے کی طرف بڑھے آمر چیمہ دوڑتے ہوئے ایڈیٹر کے کمرے میں گس گئے اور اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا خاص قسم کا شکاری خنجر نکال کر اس پر پیدر پی وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اتنے میں دفتر کا عملہ اور سیکیورٹی گارڈز جمع ہو گیا اور انہوں نے آمر چیمہ کو پکڑ لیا آمر چیمہ نے مزید وار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان لوگوں کی گرف سے چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ بہت سے لوگ تھے اس لیے آمر چیمہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے جرمن پلیس نے انہیں گرفتار کر لیا غازی آمر عبد الرحمن چیمہ کے چیف ایڈیٹر پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں وہ نہایت ہی عبرتناک حالت میں جہنم واصل ہو گیا غازی آمر عبد الرحمن چیمہ گرفتار ہوئے جرمن پلیس اور مطلب حکومتی ایجنسیوں نے برلن جیل میں چھتالیس دن تک آمر چیمہ کو ذہنی اور جسمانی عذیتیں دے کر تشدد کیا اس موقع پر تفسیشی افسر نے آمر چیمہ کو مشروط طور پر رہا کرنے کی پیش کچھ کرتے ہوئے کہا کہ وہ جرمن ٹیلی ویزن پر آ کر اعلان کرے کہ وہ ذہنی مریض ہے دماغی طور پر تندرست نہیں ہے اور اس نے یہ قدم محض جذبات میں آ کر اٹھایا ہے مزید یہ کہ اس فعل کا محضب سے کوئی تعلق نہیں اور میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ اور نادام ہوں شہید غازی آمر چیمہ نے نہایتی تحمل سے تفسیشی افسر کے تمام باتیں سنی اور پھر اچانک شیر کی طرح دھاڑ کر اس آفیسر کے موں پر تھوک دیا اور روتے ہوئے کہا میں نے جو کچھ کیا ہے وہ نہایتی سوچ سمجھ کر اور اپنے زمیر کے فیضلے کے مطابق کیا ہے مجھے اپنے کیے پر بہت فقر ہے یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ایک تو کیا خزاروں جانے بھی قربان میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر کسی بدبخت نے میرے آقای رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ایک دس میں کوئی توہین کی تو میں اسے بھی کیفر کردار تک پنچاؤں گا باخصیت مسلمان یہ میرا فرض ہے اور میں اس فریضے کی ادائیگی کرتا رہوں گا غازی آمر چیما کی اس بے باگ اور بے خوف جسارت کے بعد جیل حکام آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے آمر چیما پر بہیمانہ تشدد کی انتہا کر دی اس کے پیچھے سے ہاتھ باندے گئے پلاس کے ساتھ اس کے ناہن کھینچے گئے پاؤں کے تلووں پر کوڑے مارے گئے گرم اس طری سے اس کا جسم داگا گیا جسم کے نازک حصوں پر بے تہاشا ڈنڈے مارے گئے ڈریل مشین کے ذریعے اس کے گھٹنوں میں سراح کیے گئے غازی آمر چیما نہایتی عذیت کی حالت میں اللہ و اکبر کے نارے لگاتا رہا اسی دوران میں اس کی سانسیں اکھڑ گئی اور وہ بہوش ہو گیا پھر ان بگ بختوں نے اس کی شہرہ کار دی غازی آمر چیما کی شہادت تین مئی سن دوہزا چھے کو ہوئی شہید کا جس سے حاکی دس دن کی تخیر کے بعد تیرہ مئی سن دوہزا چھے کو صبح نو بجے پی آئی اے کی پرواز کے ذریعے لاہور لائیا گیا بعد ازا شہید کے ابائی گاؤں سارو کی وزیر آباد میں تدفین ہوئی ایک اندازے کے مطابق جنازے میں پانچ لاکھ سے زائد لوگ مجود تھے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ موسیقی